زندگی میں کچھ راستے سبر کے ہوتے ہیں اور کچھ راستے سبق کے رشتوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں کیونکہ جس نے جتنا ساتھ نبانا ہوتا ہے وہ صرف اتنا ہی ساتھ نبائے گا مقدر میں جو ہے وہ مل کے رہے گا لیکن دو وقت کی روٹی کے لیے پانچ وقت کی نماز نہ چھوڑنا بعد لوگ ہموشیاں پڑھ لیتے ہیں اور بعد الفاظ بھی نہیں سمجھ پاتے دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے اکیلے ہی سفر کرنا پڑتا ہے لوگ آپ کے ساتھ تب ہوتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں کچھ باتوں کا جواب صرف خموشی ہوتی ہے اور خموشی بہت خوبصورت جواب ہے ہم کسی کو زبدستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے جانتے ہو انسان کسے کہتے ہیں جس کے دل میں انسانیت آنکھ میں اخترام الفاظ میں نرمی احلاق میں رحم ڈلی اور مقاصد میں آلہ ذرفی ہو جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں ہی چھوڑ دیتا ہے تب اللہ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بیج ہی دیتا ہے کچھ لوگوں کے لیے مصروف زنگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دل سے نکالنے کے لیے زنگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے اندیرہ جتنا بھی گہرا ہو روشنی کی چھوٹی سی کرن کے آگے ہار جاتا ہے اچھا قیدار آپ کو زندہ رکھتا ہے دلوں میں بھی اور لفظوں میں بھی ڈگریوں میں سب سے اعلیٰ ڈگری حافظ قرآن کی ہے کسی سے جدا ہونا اگر اتنا آسان ہوتا تو جسم سے روح لینے پریشتے نہ آتے میرے دل نے کبھی بھی کسی کا برا نہیں چاہا یہ بات الڈ ہے کہ مجھے ثابت کرنا نہیں آتا امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے اکساس ہو اکیلے رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو خود سے زیادہ دوسروں کی فگر کرتے ہیں زندگی میں سب سے زیادہ ذلت اور رسوائی اعتماد کے نام پر ملتی ہے تربیت اچھی ہو تو انسان کا زمین خود اس کے قیدار کی افاظت کرتا ہے جب اللہ کی رضا ہوگی تب ہر چیز عطا ہوگی انشاءاللہ رحم دل رہنا انسان کی کمزوری نہیں طاقت ہے جو کچھ ہی لوگوں میں یہ عادت پائی جاتی ہے اور اکثر لوگ انہیں بے فکوف سمجھ کر ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں کسی نے پوچھا اس دنیا میں آپ کا کون ہے میں نے ہنس کر کہا وقت اچھا ہو تو سب اپنے ورنہ کوئی نہیں ہر چیز نصیب سے نہیں ملتی کچھ چیزیں دعاوں سے ملتی ہیں کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور منھ صاف رکھو کیا حبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے کے بجائے حقیقت میں ایک اچھا انسان بننا زیادہ بہتر ہے نرم الفاظ پر ہر اچھ کچھ نہیں ہوتا لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے غیروں سے بات سن کر اپنوں سے بیعت نہیں کرتے زنگی میں ایسا بھی وقت آتا ہے جب پتا چلتا ہے کہ آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے بس ان میں رشتے نبانے کی چاہت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ